اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيَ اَهْلِ الْكِتَابِ اب یہاں پھر رخ پڑھنا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شئے موقوف ہے نہ اہلِ کتاب کی خواہشات پر تبھی یہ آگئی کہ تمہارے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی وشفل تھنکن پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریا کرو گے سب کچھ کرو گے وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے ذیر متبدل ہے وہ بدلے کا نہیں لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ نہ تمہاری خواہشات سے وشفل تھنکن سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا ولا امانی اہلِ کتاب نہ اہلِ کتاب کی امانی سے مَنْ يَعْمَلْ سُوَنْ جُجْزَبِ جو کوئی کو برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر رہے گی بہت سخت الفاظ ہے یہ اگرچہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس کے ایک اس لیے کہ بعض وقت بدی کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن ایکاؤنٹ فار تو ہو گیا نا مطلب یہ ایکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی ارشہ اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدی کو چھپا لیا کسی نے غلطی کی تھی اس نے توبہ کی صدق جل کے ساتھ وہ اس کی بدی جاتی رہی لیکن ایکاؤنٹ فار ہوگا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے گا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے اس حرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یا یہ صرف یہ کہ زبان سے کردان ہو رہی تھی اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کھوڑی جو کی تن جاری تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا قابو مذکر ہو قابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہو مومنن ہو مومن صاحب ایمان فَأُلَاكَ يَدْخُلُونَ جَنَّتَ وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی وَمَنْ نَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا أَسْلَمَ اسلام آگیا وَهُوَ مُحْسِنُ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک بہت جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بین الدین نہیں دین کے اندر جو ہے وہ حصہ بخرا نہیں توٹل دین وَمَنْ نَحَسَنُ الدِّينَ مِمَّنْ أَسْلَمَا وَجْهُ لِلَّهِ وَمَوْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ حَنِیفَا اور اس نے پھر پیروی کی دین عبراہیم کی یکسو ہو کر یا عبراہیم کی جو یکسو تھا وَاتَّخَذُ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَةَ اور اللہ نے تو عبراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہی کے لئے جو کچھ کے ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کے ہے زمین میں وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِن مُحِیطَ اور یقِنًا اللہ تعالیٰ ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں صدق اللہ العظیم